اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد حفیظ خان تو ڈیوید حفیظ خان کے ساتھ ناظرین ملکی صورتحال کچھ عجیب سی ہے اچھی خبریں بھی ہیں لیکن ان خبروں کے پیچھے ایک جو بدعتمادی ہے یا آپ اسے کہہ لیں کہ اعتماد متزلزل ہے فریقین کا یا جس امن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کیا اس کے نتائج اسی طریقے سے نکلیں گے کہ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں پہلی خبر تو یہ تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی تیزی سے تیری کے لبیک پاکستان کو یعنی ٹی ال پی کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اس سے دگنی تیزی سے اسے دوبارہ سے اس پر جو لیبل تھا کل ادم ہونے کا وہ ہٹا دیا گیا اس کا جو پروسیجر تھا آپ نے دیکھا ہوا کہ پہلے وزیراعلا کے پاس سمری گئی اور پھر کابینہ کے ذریعے سرکولیشن کے ذریعے یعنی گھوم پھر کے اٹھارہ وزراء کی رائے چاہیے تھی جب اٹھارہ وزراء نے اس پر اپنی رائے دے دی تو وہ اس کے بعد مرکز میں آگئی وزارت داخلہ سے اور پھر وفا کی کابینہ میں بھی سرکولیشن کے ذریعے یعنی کابینہ کا کوئی باقردہ جلاس جب نہ ہو رہا ہو تو وزراء پر ایک ایک وزیر کے پاس فائل بھیجی جاتی ہے اور جو مطلوبہ تعداد ہوتی ہے وزراء کی وہ اس پر اپنے سائن کر دیتے ہیں تو پھر وزیر آزم اسے منظور کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وزارت داخلہ اور اس کو جو کل ادم کا لیبل تھا وہ اس پر ہٹا دیا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دوران کیا ہوتا رہا وزیر آباد میں تیاری کے لبیک پاکستان کے کارکن بدستور موجود رہے گو کے جیٹی روڈ کو وہاں تک کھول دیا گیا تھا لیکن دریائے چناب کے پل پر جو رکافٹیں کھڑی گئی تھیں اور وہ وہاں بیریئرز تھے یا خندقیں کھو دی گئی تھیں وہ بدستور رہیں اور وہ جب تک وفاقی حکومت نے فائنلی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا کہ اب تحریک اللبیک پاکستان کل ادم نہیں ہے اس وقت تک نہ تو مرید کے میں بیٹھے ہوئے تحریک اللبیک پاکستان کے کارکن ڈسپرس ہوئے اور نہ ہی دریائے چناب پر موجود رکافٹیں یا خندقیں ان کو دوبارہ سے پر کر کے اور رکافٹوں کو ہٹا کر راستہ بنایا گیا اور یوں لاہور سے راولپنڈی تک جیجی روڈ مکمل طور پر آج صبح ہی کھل سکا ہے تو یہ جو آپس میں فقدان ہے اعتماد کا یا جو اعتماد نہیں ہے فریقین کو ایک دوسرے پر تو کیا یہ معاہدہ جو ہوا ہے گورمنٹ اور تحریک اللبیک پاکستان میں یہ کیا اسی طرح کے نتائج دے سکے گا کہ جن کی توقعات اس معاہدے سے باندھی گئی ہیں ابھی تک تو یہ معاہدہ پوری طریقے سے ہمارے سامنے بھی نہیں آیا اور اس معاہدے میں کیا کچھ ہے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا کون گار انڈر ہے اور کس کس نے اس پر سائن کی ہیں یہ بھی ابھی ایک راز ہے یہ تو ہمارے ہاں ایک مذہبی قوت کی طاقت تھی کہ جس طریقے سے شو آف کیا گیا اور یہ سواد عظم جسے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا اور جو بریلوی مسئلہ رکھنے والوں کا کہ انہوں نے یہ جو پاور شو آف کیا تھا لیکن اس کے اگینسٹ آپ دیکھئے کہ ایک تحریک طالبان پاکستان بھی ہے اور تحریک طالبان پاکستان وہ ہے کہ جس کا جو ماضی ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ اتنا کچھ گوار نہیں تھا بلکہ بہت سارے لیبل اس پر جسپاں کی گئے تھے اور اسے بھی کل عدم قرار دیا گیا تھا اب جیسے ہی طالبان کی حکومت بنی ہے اکوانستان میں ویسے ہی تحریک طالبان پاکستان میں اور اس کے جو کارکن ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنی پوری کوششیں شروع کر دیں اور جو واقعات ہوئے ہمارے اکوانستان سے جڑی ہوئی سرحت پر وہ بھی آپ کے علم میں یقینا ہوں گے چونکہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ایک بارڈر پر آئی روز کی کشیدگی کہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے اندر یا اکوانستان سے جڑی ہوئی سرحت پر کسی قسم کی کشیدگی یا وہاں سے جو جس طریقے سے وہاں داخل ہو کر اور نقصان پہنچایا جاتا ہے ہماری فورسز کو کیا ہم اس کو افور کر سکتے تھے تو اس پر مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر وہ مذاکرات کی ایک اور شکل بنی اور وہاں پر بھی ابھی تک اعتماد کا فقدان ہے ابھی جسے آپ اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ جسے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے سلسلے میں تو ایک مہینے تک کا ایک مہایدہ ہوا ہے کہ اس ایک مہینے میں دیکھا جائے گا کہ دونوں فریقین کس طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد اور اس دوران کے جو واقعات ہیں وہ تیک کریں گے کہ آیا تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مہایدہ ہوا ہے یا مکمل طر پر ہونے جا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کارکنان کو دوبارہ سے پاکستان میں آنے کی اور اپنے اپنے علاقوں میں رہائش رکھنے کی اجازت دے دی جائے گی تاکہ وہ ایک پورا من شہری کے طور پر وہاں اپنا ٹھکانہ کر سکیں اور اپنا اپنا کام کر سکیں تو کیا اس بات کی بھی کوئی گارنٹی ہے کہ اگر وہ واپس آئیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گے تو وہ ان کی جو سرگرمیاں پہلے سے رہی تھیں ان کا اعادہ نہیں ہوگا اور وہ پھر سے پاکستان کے پورا من شہری بن کر اور آئین پاکستان کے تحت یہاں رہیں گے اور پاکستان کے قوانین کو بھی تسلیم کریں گے یہ ایک کوئیسٹن مارک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اخوانستان سے روسی فوجوں کا انخلاق ہوا تھا اور پھر وہاں طالبان کی حقومت بنی اور اس دوران وہ جو ہمارے مجاہدین وہاں گے ہوئے تھے اخوانستان کے بارٹر پر لڑنے کیلئے یا کشمیر ان کے محاص پہ جو ہمارے مجاہدین تھے اس کے بعد جب ہمارے ہم بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی تو ان دونوں محاصوں پر جو ایک ایکٹیویٹی تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ پھٹ سے جو ہمارے مجاہدین تھے وہ لوٹ آئے اپنے اپنے گھروں کو جو کہ وہ دونوں طرف سے وہاں ایکٹیویٹی ختم ہو چکی تھی تو یہاں پر رہتے ہوئے ان کے لیے بلا کسی روزگار کے یا ان کو روزگار دیے بغیر ان کو کوئی کاروبار کا موقع دیے بغیر ان کو جابز دیے بغیر پھر سے سوسیٹی میں ابزارب کرنا مشکل ہو گیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کس قسم کی پروکسی وارس کچھ ممالک کی ہمارے ہاں لڑی گئی تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں اچھی خبریں ہیں کہ یہ جو امن مہاہدے ہیں ہونے چاہیے وہ جو گروپ متشدد ہونے جا رہے تھے یا متشدد رہ چکے ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو اس گلف کو اس خلیج کو کون پور کرے گا کیا تحریک طالبان پاکستان یا تحریک اللہ بیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کی لیڈرشپ ہے وہ اب کے اس قدر سمجھدار ہے کہ انہوں نے اپنے تحریک اللہ بیک پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے کارکنان کو وزیر آباد سے ڈسپرس نہیں ہونے دیا تو کیا اندہ اس قسم کی کوئی اعتماد شکنی کی کوئی کیفیت کوئی واردات ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں یا ہمارے سرط پہ بیٹھا ہوا دشمن ہے اس کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کی واردات ہو سکتی ہے کہ جسے رنگ دیا جا سکے کسی ایک بدعتمادی یا وہ جو ایک دوسرے پر اعتماد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے کسی کاروائی کے طور پر تو پھر کیا ہوگا اس کی روک تھام کیسے کی جا سکے گی بارہل آنے والے دن ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں خاص طور پر کہ جب ہمارے ہاں اندرونی محاص پر بھی سیاسی محاص پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف پی ڈی ایم سرگرم ہو چکی ہے بلکہ ان کے پاس اس سرگرمی کا ایک جواز بھی بن چکا ہے اور وہ جواز مہنگائی کے خلاف جو تحریک ہے اس کو چلانا اور اس مہنگائی کے خلاف ایک تحریک پہلے بھی بڑی کامیاب رہی تھی ہمارے ہاں اگر ماضی میں جانکے تو آپ کو تاریخ ایک عمومان اپنے آپ کو دوراتی ہوئی ملتی ہے کہ جب ایوب خان کا دور تھا اور چینی کا جو ریٹ تھا وہ سوہ رپیہ ایک سیر تھا اس میں صرف چارہ نکہ اضافہ ہوا تھا اور وہ ڈیڑھ رپیہ فیسر ہوئی تھی اور اس کے بعد جو تحریک چلی اور اس میں کون کون سے ایلیمنٹ شامل ہوتے چلے جائے اور اس کا نتیجہ آخر میں کیا نکلا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے تو اس سے پہلے کہ حالات اس دگر پہ چلے جائیں اس سے پہلے کہ حالات مزید دگرگوں ہوں تو اس سے پہلے ہمیں کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے کہ جو جس کا ڈیو ہے اور وہ جو اعتماد ہے فری کین کا جو بہت سارے فری کین چاہے وہ سیاسی فری کین ہے مذہبی پارٹیوں کے فری کین کے درمیان میں ڈیولپ ہو جانا چاہیے اور کچھ ایسی بات نہ ہو خدا کرے کہ جس سے ہم واپس انہی حالات پہ پہنچ جائیں کہ جو کہ پہلے ہمارے ماضی قریب میں اس کا حصہ رہے ہیں اور بہت ہی خوفناک طور پر اس کا حصہ رہے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاک یہ گفتگو کیسے لگی اپنی راہ ضرور دیجئے گا اس چینل ٹوڈے میں دفیز خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے محمد عفیس خان کو فی امان اللہ